بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بائے بہنیں جتنی بھی جو ہیں وہ اپنا ذاتی گھر نہیں رکھتی ہیں پروردگار ان سب کو اپنا ذاتی گھر عنایت فرمائے اور مجھے بھی اپنا ذاتی گھر عنایت فرمائے الہی آمین تو آج کا ولوگ کچھ اس طرح سے ہے کہ میری husband کی فرمائشیں آ چکی تھی کہ کیریہ آ چکی ہیں اور آپ نے کوئی چٹنی نہیں بنائی ہے نہ اچار ڈالا ہے تو میں نے سوچا جب میں یہ سب چیزیں بنا ہی رہی ہوں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں سو میں نے فوراں ہی رکھ لی اپنے گھر میں شام کی جو ڈینر ہے ہمارا اس میں ڈال چاول کی دعوت اپنی فیملی کی تو اس کے لیے میں نے دو قسم کی اچار بنائی ہیں اور دو قسم کی چٹنیاں بنائی ہیں تو آپ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی اور یہ جو چٹنیاں ہیں یہ بہاری سٹائل میں جو انڈیا کا بہار ہے وہاں کے سٹائل کی ہیں یہ میری ایک آنٹی تھی میری والدہ کی جو فرنڈ تھی وہ الپروردگار ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے مجھے یہ چٹنیاں بنانا سکھائی تھی اور آج جو میں دال بنا رہی ہوں وہ بھی انہی کے سٹائل کی یعنی بہار کی سٹائل کی وہ بنا رہی ہوں تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے بناوں گی اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بہت ہی تیسٹری بنتی ہے اور میرا بیٹا بہت ضد کر رہا تھا کہ ممہ پلیز میں نے ایک میجک تیار کیا ہے آپ پلیز دیکھیں دیکھیں تو میں اس کو مناتی ہوں اور آپ کو اس کا میجک بھی دکھاتی ہوں چلے آئے اب تو نراز نہیں ہوں آجو چلو آؤ میجک دکھو اپنا آؤ کیا دکھا رہے تھے جلدی سے آجو جلدی سے آؤ میرے پاس آؤ جلدی آئیے یہ تو بہت اچھا بہائے نراز بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں دیباج کا ماجک دیباج آئیے دکھائیں کونسا ماجک دکھا رہے ہیں آپ ایک منٹ ایک سیکنڈ زور سے بولیے گا کیمرے میں آواز آئے آپ کی ٹھیک ہے یہ دو گلاس ہے اور یہ سکھا ہے ٹھیک ہے بتائیے پہلے بتائیں کس کیا ہوگا ایسے کرنے سے کیا ہوگا پہلے یہ بتائیں نا ایسے ایسے کرنے سے کیا ہوگا بتائیے آپ بہت اچھا ماجک کرتے ہیں نا بتائیں بتائیں کیوں زور سے بتائیں پہلے کر کے دکھائیں گے اچھا ابھی دیکھیں گا یہ جو سکھا رکھا ہے یہ دیباج غائب کردے گا گلاس کے اندر سے بھی نظر نہیں آئے گا دیکھیں دیباج ایسی رکھو ایسی رکھو میں دکھاؤں تو کیمرے میں کیمرے میں قریب سے دکھانا پڑتا ہے نا رک جائیں لک جائیں آپ یہ دیباج نے جو سکھا تھا وہ سکھا غائب ہو چکا ہے دیباج یہ سکھا کیسے غائب ہوا ایسے میں نے ٹیشو لگایا ہے گلاس میں ٹیشو لگایا تھا اری واہ کتنا اچھا ماجک کیا ہے میرے بیٹے نے دیکھیں ابھی وہ آپ کو ایک اور ماجک بھی کر کے دکھانے والے ہیں ریڈی یہ دیکھیں دیباج کی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ ایک دم سے ٹوٹپک آگئی ارے واہ یہ کہاں چلی گئی ارے یہ پھر آگئی ارے یہ کہاں چلی گئی ارے یہ پھر آگئی دیباج آپ نے یہ ماجک کیسے کیا مجھے بھی سکھائیں یہ پھر آگئی یہ پھر آگئی ایک پھر آگئی کیمرے میں نظر نہیں آرہا یہاں رکھیں یہاں ایسے کیا ٹیپ سے جھوڑا تھا آپ نے زبردست ارے واہ سامنے سے کر کے دکھائیں یہ غائب ہو گئی ارے واہ تو یہ تھی میرے بیٹے کی یہ ماجک جو اس نے کر کے دکھایا آپ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹی ہے میرا بیٹا میری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی اور بری ہر نظر سے بچائے اس چیز کو یہی ختم کرتے ہوں اور ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی دالچاول کی دعوت جس میں میں بہت بہت مزے مزے کی چیزیں چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں چلیں چلیں میں نے 3 ادر ٹیماتر پانچ ایدتتتے کی ملسے چلیں 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 میں نے 5 ہری مرچے ملسے نیمبو میں نے ایک چھوٹی سی پیاز اور دھنیے کو یاریو ہمیں چلیں 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 ہمیں اب ہم جو ہے اپنا چھولا جلا لیں گے اور اس کے اوپر آپ کوئی بھی پین رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ ڈائریک جو ہے وہ اینٹی مارٹر کو اور لہسن کو اور ہری مرچو کو توے پر چھولے یعنی ہی گیس کے اوپر بھی سیکھ سکتے ہیں میں اس کو ایک پین میں رکھ لوں گی اور اسے چاروں طرف سے اچھی طریقے سے سیکھ لوں گی موسیقی موسیقی یہ دیکھئے آج میں جو آپ کو چٹنی بنانا سکھا رہی ہوں اسے بیہاری سٹائل چٹنی کہتے ہیں اس کے لیے میں نے ٹی مارٹر کو سیکھ کے نکالیا ہے بس اتنی دیر سیکھا ہے کہ یہ نرم ہو جائے اور ہمارے ٹی مارٹر نرم ہو چکے ہیں ان کے چھلکیں اتار لیں گے ہم اور پھر اس کے بعد ان کو ایک باول کے اندر ڈال دیں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک بلیک سا پارٹ ہے یہ جو اس سے بہت اچھا فلیور اور بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھئے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت آپ رہنے دیجئے اس کے اندر سکن نکال دیجئے سکن کے علاوہ اگر بلیک پارٹ آ رہا ہے جیسے یہ دیکھئے میں ٹی مارٹر پر بلیک پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس کو رہنے دیجئے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جو لہسن ہے اس کو بھی میں نے اتنی دیر سیکھا ہے کہ یہ نرم ہو گئے ہیں یہ اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ میں ہاتھ سے انہیں مسلوں گی اور یہ بلکل میش ہو جائیں گے ہری مرچو کو بھی سی طرح میں بارک بارک کٹ لوں گی چاہے تو آپ میش بھی کر سکتے ہیں بارک بھی کٹ سکتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں چاہے تو آپ اسے فوک سے بھی میش کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے قدو کش بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ذائقہ جو مزہ آپ کو اپنی انگلیوں سے میش کرنے میں آئے گا وہ ایسے نہیں آسکتا آپ کو تو کوشش کیجئے گا آپ اپنی انگلیوں سے میش کریں کیونکہ گھر میں تو میش کر رہی سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں جو ہوں آپ کو اس کو کٹ کے دکھا رہی ہوں آپ چاہے تو اسے قدو کش بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بارک بارک کٹ لیں اور ان سب چیزوں کو ہم ایک ہی جگہ مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری ٹیمارٹر ہری مرچیں اور لہسن جو ہے وہ ایک جگہ بلکل ہم نے مکس کر کے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں جو پیاس کٹ کے رکھی تھی میں نے ایک چھوٹی وہ ڈال دوں گی دھنیا ڈال دوں گی اس میں ایک نیمبو نہیں چھوڑ لوں گی میں یہ جھٹ پٹ چٹنی بنتی ہے مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہ بنائی ہے تو ایک سے دو دن میں اس کو ختم کر لیں گے یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے آپ کھچڑی بنائیں جیسے میں نے دن میں کھچڑی بنائی تھی تو بڑے مزہ آیا تھا اس چٹنی کے ساتھ کھچڑی کا اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں نیمبو ہم نے اس میں نچوڑ لیا ہے اچھی طریقے سے ایک نیمبو بہت ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا پسند ہے تو دو نیمبو ڈال لیجئے اس کے اندر اب ہم نمک ڈالیں گے نمک جتنا آپ کا ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈالیے گا اور ہم اس کے اندر اوپر سے سرسو کا تیل ڈالیں گے چاہے تو آپ ایسے بھی سرسو کا تیل ڈال سکتے ہیں کچھا بھی اور چاہے تو آپ اس کو ہلکا سا چولے پہ گرم کر کے گرم کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی سرسو کے تیل کی تیزی نکل جاتی ہے یہ ایک بڑا کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے یہ ایک چمچ بھرکی لیا ہے میں نے بس اسے بہت اچھی طریقے سے ہم گرم کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھنڈا کر کے ہی ڈال لیے گا بس ہم نے اس کو ہلکا ہی گرم کیا ہے جیسے اس میں ببلز بننے لگے ہیں ہم نے اسے اتار لیا آپ تھنڈا کر کے ہی ڈال لیے گا مجھے تھوڑی جلدی تھی تو اس لیے میں نے ڈال دیا ہے لیجی ہماری بہاری سٹائل ٹیماتر کی چٹنی تیار ہے ہری مرچوں کے اچار کے لیے میں نے سو گرام ہری مرچے لی ہیں انہیں بارک کٹ لیا بڑی بڑی بھی کٹ سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے میتھی دانا لیا ہے دو کھانے کے چمچ میں نے میتھی دانا لیا ہے دو چائے کے چمچ میں نے سونف لی ہے دو کھانے کے چمچ میں نے رائی دانا لیا ہے اور زیرہ بھی میں نے دو کھانے کے چمچ لیا ہے ساتھ ہی میں سرسو کا تیل اور کلونجی سرسو کا تیل نمک اور حلدی ہم اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیں گے اب یہ جو ہمارے جتنے بھی ڈرائی ازجہ ہیں ان چاروں عزت کو میں ہم ایک پین کے اندر ڈال کے ہلکا سا بس ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ بس یہ تھوڑے سے ڈرائی ہو جائیں ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا اسے براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کو ڈرائی کر کے ہم نے اس کو دردرہ پیس لینا ہے بلکل پاوڈر نہیں بنائیں گے ہم اسے دردرہ پیسیں گے یہ دیکھیں میں نے اسے دردرہ پیس لیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ بلکل پاوڈر نہیں بنائے اسے بس دردرہ پیسا ہے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل یہ اچار ہے مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گا ہاں اس میں سرکہ بھی جائے گا سوری میں آپ کو سرکہ بتانا بھول گئی تھی یہ میں نے ایک ڈسپوزیبل باول لے لیا کیونکہ ہمیں اسے دھوپ لگانی ہے ہم اگر دوسرے باول میں ڈالتے ہیں تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے یہ سو گرام ہری مرچے ہیں یہ میں نے اسے باریک کٹ لیا ہے آپ لمبا لمبا بھی کٹ سکتے ہیں آپ ثابت بیچ میں سے چاک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں جو میں نے اچار کا مسالہ دردرہ پیس کے رکھا تھا اس کے تین چمچ میں ڈال دوں گی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالیے گا ایسا نہ آپ کو کم ہو جائے یا زادہ ہو جائے جو بھی چیزیں ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا آپ کو ضروری لگے وہ ڈالیے گا ساتھی میں اس کے اندر بلکل تقریباً آدھا چائے کا چمچ کے قریب یا ایک چائے کا چمچ کے قریب آپ اس میں کلونجی ڈال دیں اور کلونجی ڈال دیں اور بس ہ ہم اس کے اندر پھر سرکا ڈالیں گے تقریباً ہم اس میں دو کھانے کی چمچ ہم اس میں سرکا ڈالیں گے اس سے زیادہ مٹ ڈالیے گا پھر بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا سو گرام مرچوں کے لیے دو چمچ بہت ہے دو کھانے کی چمچ سرکا بہت ہے بس اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے ساتھی سرسوں کا تیل ہے میں نے اسے گرم نہیں کیا ہری مرچوں کے ساتھ کچھا جو ہم سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں اس کی تیزی بہ بہت مزے کی لگتی ہے اچھی لگتی ہے تو تقریباً تین کھانے کی چمچ اس میں ڈالنا ہے لیکن میں دو چمچ ڈال کے اس کو مکس کر کے دیکھ رہی ہوں کہ اس میں تیسرے چمچ کی ضرورت ہے کے نہیں ہے اچار جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچار ڈالنے میں بھی کہ آپ کے ہاتھ سے اچھا ڈلے نہ ڈلے لیکن یہ کہ آپ ٹرائی ضرور کریں یہ اچار بہت ایزی ہے آپ اسے خود ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو دھوپ بھی لگائیں تو یہ بہترین اچار بن جائے گا ساتھی ہم اس میں سال ڈال دیں گے آدھی چائے کا چمچ سال ڈال دیا ہے ہم نے اس کے اندر اور ہلدی پاوڈر ڈالنا ہے آدھی سے بھی آدھی چائے کا چمچ ہم نے اس میں ہلدی پاوڈر ڈالنا ہے بس ہم نے اب اسے مکس کر لینا ہے اب اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں جائے گی اور ہم اسے ڈائریک بھی کھا سکتے ہیں ہم اسے دھوپ لگانے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں میرے لیے تو سو گرام ہری مرچو کا اچار بہت زیادہ ہے کیونک میں اور میرے ہزبنٹ ہی کھاتے ہیں ہری مرچو کا اچار بچے تو کھاتے نہیں ہیں اگر آپ زیادہ بنائیں گے تو پھر اس کے حساب سے ہی چیزیں بڑھا لیجئے گا لیجئے ہمارا ہری مرچو کا چٹ پٹ اچار ریڈی ہے اب ہم بنا رہے ہیں کیری کی چٹنی کیری میں نے آدھا کلو کیری لی ہے اس کے ساتھ لیسن کے جویں لیے ہیں دس سے بارہ عدد بارہ عدد جویں ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے دس سے بارہ عدد سابت لال مرچے لی کلونجی نمک اور سرچوں کا تیل یہ بڑے ہی مزیدار چٹنی ہوتی ہے ہم نے کیری کو چھیل لیا ہے اور اس کو ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے کیری سابت لال مرچے اور لہسن ڈال کے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے باریک پیسٹ بنا لیں گے ہم اس کا جھٹ پٹ بن جا دی ہے چٹنی اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ساتھ ہی میں کلونجی اور نمک بھی ڈال دوں گی اور ہم اس اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے ہم اس میں سرچوں کا تیل ڈالیں گے چاہے تو آپ سرچوں کی تیل کو گرم کر کے یعنی پکا کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے سرچوں کی تیل کی تیزی ختم ہو جاتی ہے لیکن مجھے اس چٹی میں سرچوں کا تیل کچھا ہی پسند ہے تو میں اس میں تقریباً تین کھانے کے چمچ سرچوں کا تیل ڈالوں گی دو کھانے کا چمچ ڈال کے چیک کر لیجئے کہ آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے تیسرے چمچ کی تو اب اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کروں گی دیکھوں گی کہ تیل اوپر نظر آ رہا ہے کہ نہیں تو میرے خیال سے ایک چمچ اور ڈالنا چاہیے سو میں اس کے اوپر ایک چمچ اور ڈال دوں گی یہ ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہے اب ہم نے بس اس چٹنی کو آپ ایک دم سے بھی کھا سکتے ہیں اور میں اسے دھوپ لگاؤں گی تو لازمی اس کو دھوپ لگائیں جتی اس کو دھوپ لگتی ہے دو سے تین دن اس کو اچھی دھوپ لگائیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹ اس کا اوپر کے آتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی چٹنی ہے یہ کیری کی چٹنی ہے یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بس آپ اس کو دیکھیں بلکل ریڈی ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا اور اب ہم اسے دھوپ لگائیں گے آپ کے گھر میں جو بھی جگہ ہو جہاں پہ دھوپ آتی ہو میری کھڑکی ہماری کھڑکی میں دھوپ آتی ہے تو میں نے ہری مرچیں اور یہ جو کیری کی چٹنی ہے یہ دھوپ میں رکھ دیا ہے اور اسے اچھی طریقے سے دھوپ لگے گی اور پھر ہم استعمال کریں گے ساتھ ہی آج میں آپ کو بہاری اسٹائل موم اور مسور کی ڈال بنانا سکا رہی ہوں اس میں ایک پاؤ آدھا پاؤ مسور کی ڈال ہے اور آدھا پاؤ موم کی ڈال ہے اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پرسے جھاگ نکال دیں اس ڈال کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا صرف نمک ادرک لہسن کا پیسٹ اور ثابت لال مرچے جائیں گی اور کچھ بھی نہیں جائے گا یہ دیکھیں میں نے چار سے پانچ ثابت لال مرچے ڈالی ہیں اس سے پہلے میں نے نمک ڈالا ہے یہ دال بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار بنتی ہے مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور ساتھ ہی اس میں میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے دو کھانے کے چمچ بس اس میں اچھی طریقے سے میں ہلاؤں گی اسے اور پھر میں تو ککر میں پکا رہی ہوں آپ ایسے بھی پکا سکتے ہیں ہمیں بہت اچھی گلیوی دال چاہیے یہ تو میں تو فورہ جٹ پٹ ککر میں بنا لیتی ہوں دالیں وغیرہ کچھ بھی ہو میں ککر میں ٹرائے کر لیتی ہوں دال ہماری ایک سائٹ پہ چڑھی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے چاول کا پانی بھی چڑھا دیا ہے سالٹ ڈال کے بلکل سمپل چاول بنیں گے وائٹ چاول بنا رہی ہوں لیکن دال کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں دال بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کے ساتھ ہی میں آپ کو کرسپی بندی کی بھی ریسپی دے رہی ہوں بندیا میں نے بلکل چھوٹے سائز کی لی ہیں جتی چھوٹی لیں گے اتنا اچھا ہے چاہے تو آپ باریک باری گول گول بھی کٹ سکتے ہیں میں ان بندیوں کو لمبائے میں کٹوں گی یعنی میں بیچ میں سے ان کو چاک کروں گی یہ دیکھئے میں اس طریقے سے اس کے کور اتار کے بس اس کو بیچ میں سے چار حصے کر دوں گی اور جٹ پٹ ہماری بندیاں تھی یہ فرائی ہو جائیں گی یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب بندی لائی تھی میں وہ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی تو میں نے پوری نہیں بنائی ہے اب باری آتی ہے میرینیٹ کرنے کی بندی کو میں نے اس میں ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمچ کون فلور ڈالا ہے اگر آپ کے پاس بیسن ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے کون فلور کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے کٹی ہوئی مرچے ڈالی ہیں میں نے زیرہ ڈالا ہے سابود دھنیا ڈالا ہے اور کٹی ہوئی مرچے ڈالی ہیں بس اب ہم اس سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے چاہے تو آپ اس پر تھوڑا سا پانی کی چھیٹے بھی مار سکتے ہیں پھر بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن بندیوں میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے تو اس سے بھی بہت اچھی کرسپ ہو جاتی ہیں یعنی جو کون فور ہے یہ اس کے ساتھ جلدی چپک جائے گا بس جی ہم اس کو ساتھی فرائی کر لیں گے ہم نے اس کو بلکل پاپڑ کی طرح فرائی کرنا ہے بلیک نہیں کرنا گولڈن سا کر کے ہم اس سے نکال لیں گے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے بندی ڈال کے دیکھیں گے ہم اس میں ببلز بن رہے ہیں بس اب ہم اپنی بندیاں ڈالیں گے اس کے اندر اور اسے اتنی دیر فرائی کریں گے کہ یہ گولڈن سا کلر آج ہے بندیوں پہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزیدار فرائی بندی بنتی ہے کرسپی بندی کہلاتی ہے یہ اور دال چاول کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے بیہار ہے جو انڈیا میں بیہار ہے وہ دال چاول کے ساتھ اس طرح سے بندیاں پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ آلو کی بجیاں بنائی جاتی ہے یا آلو کی قتلیاں بنائی جاتی ہیں جو زیرے کٹیوی مرچوں کے ساتھ فرائی کر کے آلو بنائی جاتے ہیں وہ بھی رکھی جاتی ہے دال چاول کے ساتھ وہ تو تقریباً سبھی لوگوں کو آتی ہے بنانی سب کا اپنا اپنا طریقہ بے شک ہے لیکن یہ کہ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے بنتی ہے تو اس دال چاول کے ساتھ میں وہ آلو کی بجیاں بھی پیش کروں گی اور یہ چٹنیاں سالات اور یہ کرسپی بندی تو بہت ہی تیسٹی لگتی ہے بہت ہی مزیدار کی مزیدار لگتی ہے یقین جانے اگر آپ کے گھر میں اگدم سے مہمان آگئی ہیں یا آپ کا بجٹ نہیں ہے دعوت کا یا کچھ ایسا اور کوئی آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں یا آنا چاہتی ہوں تو آپ یقین جانے جب آپ ان کے سامنے آپ اس طریقے سے دال چاول پیش کریں گے تو وہ کسی مرگ مسلم سے کم نہیں لگے گا کیونکہ وہ اپنا ہی ٹیسٹ دے گا تو لازمی لازمی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری دال اور یہ چٹنیا اچار کرسپی بنڈی کیسی لگی اور کس حد تک آپ کو اچھی لگی پلیز مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی جیسے میری کزنز ہیں اور میری ایک جاننے والی ہیں اور کچھ ویورز بھی ہیں میرے جو مجھے دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کیک ٹرائے کیا انہوں نے پیزا ٹرائے کیا انہوں نے میرا چائنیز جو چلی چلی چکن بنایا تھا وہ ٹرائے کیا ان لوگوں کو بہت پسند آیا تو یقین جانے میری جان میں جان آتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میرا ہنسلہ بھڑتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اور بھی زیادہ آپ لوگوں کو آسان سے آسان اور چٹ پٹ بن جانے والی ریسپیز اور زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی طریقے سے جو میں آپ کے سامنے یہ دال چاول کی دعوت پیش کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اپنے مہمانوں کو دعوت دیجئے اور اس طریقے سے پیش کیجئے اور نہیں بھی کر سکتے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے فیملی کے ساتھ یہ دعوت انجوائے کریں یقین جانے آپ کو بہت مزا آئے گا اور ہم نے اپنی بندیا فرائے کر کے نکال لی ہیں گولڈن گولڈن سی ہو گئیں یہ بندیا تو ہم نے کرسپی ہو گئی نکال لی ہیں ساتھی میری دال بھی ریڈی ہے موم اور مسور کی بیہار کی دال یعنی بیہار کی یہ مشہور دال ہے بیہاری جو یہ دال بناتے ہیں وہ بلکل پتلی اور پانی کی طرح بنائی جاتی ہے لیکن اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے یقین جانے کہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلکل انہی کی طرح پتلی کر لیں بلکل وہ تو بہت ہی زیادہ پتلی ہوتی ہے میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنی فیملی کے حساب سے جیسے میری فیملی پسند کرتی ہے اتنی اس کو پتلہ کر لیتی ہوں ہماری دال بلکل ریڈی ہے ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا اور صرف اور صرف ہم نے اس میں بھگار لگانا ہے چوتی ریسپی جو میری اچار کی ہے میں آپ کو کیری کا اچار بنانا سکھاتی ہوں کیری کے چھلکے ہم نے اتار لیے ہیں اس کے بعد ہم اسے بلکل باری قدو کش کر لیں گے ہم نے اسے قدو کش کر لیا ہے کیری کو یہ بھی تقریباً آدھا کلو کیری تھی آدھا کلو کیری بہت ہے ہمارے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ساتھی جو میں نے پہلے جو مسالہ بنایا تھا دردرہ پیسا تھا جس مسالے کو سونف، کلونجی، رائی دانا اور زیرا بلکل سیم وہی مسالہ ہے اس میں تین چائے کے چمچ میں بھر کے ڈالوں گی یہ مسالہ اس کے اندر اور پھر ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں حسب زائی کا نمک ڈال دیں گے اور ساتھی میں نے تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ آئل گرم کر کے رکھا ہوا ہے وہ آئل اس کے اندر ڈال دوں گی میں اور ہماری کیری کی چٹنی ریڈی ہے بس ہم اب اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور یہ اچار بن جائے گا کیری کا اچار ریڈی ہے چٹنی میں نے آپ کو پہلے بنانا سکھائی تھی جو ہم نے پیس کے بنائی تھی اسی لئے میں نے دال بیچ میں رکھی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ دکھا دیئیں تو یہ ہمارا کیری کا اچار ہے ہمارا کیری کا اچار ریڈی ہے ہم نے اس کو قدو کش کر کے بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ہلدی ڈال دیں گے آدھی چائے کا چمچ ہم اس میں ہلدی ڈالیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور بہت اچھا کلر آ جاتا ہے اچار میں اور چاتھ کٹی ہوئی مرچے ڈالیں گے اس کے اندر ہم وہ بھی میں نے ایک چائے کا چمچ ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میرے بچے کھاتے ہیں اچار یہ والا تو اس لئے میں نے تھوڑی مرچے کم رکھی ہیں آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہمارا اچار بلکل ریڈی ہے اسے بھی ہم اسی طریقے سے دھوپ لگائیں گے جیسے ہم نے ہری مرچ اور کیری کی چٹنی کو دھوپ لگایا ہے اور پھر دھوپ لگا کے کھائیں گے تو لٹس جو ہے اس کا دوبالہ ہو جائے گا ہماری کیری کا اچار ریڈی ہے ہری مرچ کا اچار ریڈی ہے اور کیری کی چٹنی ریڈی ہے یہ دیکھئے کیری کی چٹنی ہے یہ میری اور یہ اچار ہے اور یہ ہری مرچ کا اچار ہے یہ تینوں چیزیں دھوپ لگنے کے لیے جا رہی ہیں تاکہ رات میں جب میں دال چاول کا ڈینر لگاؤں دسترخان لگاؤں دال چاول کی دعوت لگاؤں تو ہماری چٹنی اور اچار اور جو ہری مرچ کا اچار ہے وہ اپنا ٹیسٹ اور زیادہ زبردست سا کر لیں کیونکہ دھوپ لگنے کے بعد ایک الگ ہی ٹیسٹ نکل کے آتا ہے اب آئی ہے ہمارے دال میں بھگار کی باری اس سے پہلے یہ دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا ہے ہری مرچے دھنیا پودینہ ہے دھنیا ہے پودینہ نہیں ہے دھنیا اور ہری مرچے میں اپنی دال میں مکس کر لوں گی اور دال میں نے گرم کی ہوئی ہے بس ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دال ہماری مکس ہو چکی ہے اب ساتھی ہم بھگار تیار کریں گے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان سا بھگار ہے جیسے آپ دل چاہے کریں میں ہری مرچ میں لحسن کو کچل لیتی ہوں بارک بارک کٹ کے ڈال دیتی ہوں تو بہت ہی خوبصورت سا ہمارا بھگار تیار ہو جاتا ہے اور اس میں اگر اوپر سے تھوڑی سی دے گی مرچے ڈال دی جائیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہمارا کلر آ جاتا ہے بھگار کا لیجئے ہمارا بھگار بلکل ریڈی ہے ہم نے دال میں ڈال دیا چاول ہمارے دم آ چکے تھے آلو کی بجیا ریسمی میں نے آپ کو نہیں دی کیونکہ آلو کی بجیا تو سب کو ہی بنانی آتی ہے بس اب ہم اپنا کھانا جو ہے اپنا جو ڈینر ہے وہ سرف کریں گے موسیقی موسیقی کیسی لیکی آپ کو یہ ریسی میں یقین ہے مجھے ضرور پسند آئی ہوگی آپ کو میرا دستخان بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ دستخان پہ دال چاول تو ہے ہی رونک کا باعث بنتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہم نے چٹنیاں بنائی ہیں سلات، آلو کی بجیا یہ سب چیزیں جب ہم ساتھ پیش کرتے ہیں تو مہمان دال چاول دیکھ کر ان کا جب یہ سب چیزیں ساتھ دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے تو آپ اپنے مہمانوں کے لیے دال چاول اس طریقے سے بھی پیش کر سکتے ہیں میری بہت سارے ایچے مہمان ہیں جو میری دوستیں ہیں جو دال چاول کانا بہت پسند کرتی ہیں تو وہ اکثر آتی ہیں میری گھر تو میں اسی طریقے سے ہم کے لیے دال چاول پیش کرتی ہوں اور ہم اپنا بھی جب بھی گھر میں دال چاول بناتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے بناتے ہیں تاکہ بچے بھی خوش ہو کے کھائیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں جاتے جاتے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ مجھے اسی طریقے سے یاد رکھئے گا اللہ حافظ